بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم کے حوالے سے انتہائی اہم باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ مقررہ وقت میں اپنا جو اردو کا پیپر ہے وہ مکمل کیسے حل کر پائیں گے تو اس کے لیے عزیز طلبہ آپ نے دو چیزیں سیکھنی ہیں سوالات اور نمروں کی تقسیم اور سوالات اور وقت کی تقسیم آپ کا وقت بہت قیمتی ہے ایک دو دن پیپر میں رہ گئے ہیں اس لیے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو تو دی پوائنٹ باتیں بتاؤں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سوالات اور نمروں کی تقسیم کیا ہے یہ ایک قسم کا آپ نے ہوں سمجھے کہ پیپر پیٹرن ہے اس میں سوال نمبر ایک کیا ہوگا معاروزی جس میں پانچ سوالات حصہ نصر میں سے آئیں گے پانچ مطابقت اور حروف کا استعمال میں سے آئیں گے پانچ رموزے و کاف میں سے آئیں گے اور پانچ ہی جو ایم سی کیوز ہیں وہ مسادر بطور امدادی افعال میں سے آئیں گے یہ وہ کل یا بیس نمبر کا سوال ہوگا سوال نمبر دو جو ہے وہ حصہ نظم اور غزل کی اشار کی تشریح پر مشتمل ہوگا اس میں حصہ نظم میں دو اشار آئیں گے آپ نے ان دونوں کی تشریح کرنی ہے اور حصہ غزل میں جو ہیں وہ تین اشار آئیں گے آپ نے ان تینوں اشار کی تشریح کرنی ہے کل بیس نمبر پر مشتمل یہ سوال ہوگا اس کے بعد سوال نمبر تین سیاکو سباک کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح پر مشتمل ہوگا جس میں ایک نمبر سبق کا عنوان ایک نمبر مسنف کا نام لکھنے کا ہوگا تین نمبر کا سیاکو سباک اور دس نمبر کی تشریح ہوگی سوال نمبر چار سبق کا خلاصہ لکھنا ہوگا جس میں آپ کو دو سباک دیا جائیں گے ان میں سے آپ نے ایک سبق کا خلاصہ بھی لکھنا ہے اور مسنف کا نام بھی لکھنا ہے خلاصے کے نو نمبر ہوں گے مصنف کا درست نام لکھنے کا ایک نمبر ہوگا اسی طرح اس کے بعد آپ نظم کا خلاصہ لکھیں گے ایک ہی نظم کا خلاصہ دیا جائے گا پوچھا جائے گا اور آپ نے وہ خلاصہ لکھنا ہوگا اور اس کے پانچ نمبر ہوں گے پھر اس کے بعد آپ کو مضمون دیا جائے گا مضمون تین عنوانات دیا جائیں گے جن میں سے آپ نے ایک موضوع پر مضمون لکھنا ہے اور اس مضمون کے کل بیس نمبر ہوں گے پھر اس کے بعد خط یا آپ بیٹی میں سے ایک ہی سوال آئے گا چوائس نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی سوال آئے گا یا خط آئے گا یا آپ بیٹی تو آپ نے اس کو لکھنا ہوگا اور یہ کل دس نمبر پر مشتمل یہ سوال ہوگا اس طرح یہ کل سو نمبر پر مشتمل آپ کا پیپر بورڈ میں آئے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سوال کو ہم کتنا وقت دیں اور اس کے اندر ہم نے کتنا مٹیریل لکھنا ہے تو معروضی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ببلز فیل کرنے ہیں تو اس کا تو مسئلہ حل ہو چکا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے سوالات کو وقت پر کیسے تقسیم کرنا ہے تو کوشش کیجئے کہ جو ترتیب آپ کو یہاں سکرین پر ظاہر ہو رہی ہے آپ اسی کے مطابق پیپر حل کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے آپ معروضی کے بعد نظم کا خلاصہ لکھ دیں اس کے لیے آپ پانچ منٹ لیں اور اس کے اندر جو مواد ہے وہ آٹھ سے دس لائنوں پر آپ کا نظم کا خلاصہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ خط لکھ لیں خط یا آپ بیٹی لکھ لیں اس کے لیے آپ نے دس منٹ کا وقت خرچ کرنا ہے صرف کرنا ہے اور خط جو ہے وہ آپ ایک صفحے پر لکھیں گے آپ بیٹی جو ہے وہ دو سے تین صفحات کے درمیان آپ لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ سبق کا خلاصہ لکھ لیں سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے آپ بائیس منٹ صرف کر سکتے ہیں اور دو سے اڑھائی صفحات پر آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے پھر سیاکو سبق کے حوالے سے پیراگراف کی آپ تشریح کریں گے اس کے لیے بھی آپ بائیس سے پچیس منٹ کا وقت لے لیں کوشش کریں کہ بائیس منٹ کے اندر ہی یہ سوال آپ نے امٹھا لیں اور اس کے آپ تشریح کے لیے اڑھائی سے تین صفحات خرچ کریں گے پھر اس کے بعد حصہ نظم اور غزل کے اشار کی آپ تشریح کریں گے اس کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ یا چون منٹ آپ کو درگار ہوں گے کوشش کیجئے کہ چون منٹ کے اندر اندر ہی آپ اشار کی تشریح کریں اور یاد رکھئے کہ ہر شیر کی تشریح جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے اور اس میں آپ اس بحث میں نہ پڑھیں کہ کتنے حوالہ جات ہونے چاہیے کتنے نہیں آپ نے بس تشریح لکھنی ہے اشار اگر آپ کو نہیں آتے تو کوٹیشنز آپ اس میں لکھ سکتے ہیں آیات وغیرہ لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو شیر کی لکھنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نیچے آپ اس شیر کا مفہوم لکھ سکتے ہیں پھر مضمون عزیز طلبہ آپ کو یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کو جتنا مرضی مضمون تیار ہے آپ کو بہترین مضمون آتا ہے پھر بھی آپ مضمون کو سب سے آخر میں لکھیں گے اور اس کے لیے آپ کے پاس کل سنتالیس منٹ درکار ہوں گے لیکن آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ چالیس منٹ کے اندر آپ ایک مضمون لکھ لیں اور یاد رکھئے کہ ایک صفحے کے تین نمبر ہوں گے یوں بیس نمبر کا مضمون ویسے تو آپ کو سات صفحات پر لکھنا چاہیے لیکن کوشش کیجئے کہ آٹھ صفحات پر کم از کم آپ مضمون لکھیں کیونکہ اگر بعض اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک صفحے پر زیادہ غلطیاں آتی ہیں تو تین میں سے اگر آپ کو ایک نمبر ملتا ہے دو نمبر ملتے ہیں تو وہ جو آخری صفحہ ہوگا وہ آپ کے نمبروں کو تھوڑا سا بڑھا سکتا ہے آخر میں جو سات منٹ رہ جائیں گے آپ اس پورے پیپر کو ایک دفعہ ریڈ کریں گے آپ اس پر نظر سانی کریں گے جہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکتہ رہ جاتا ہے آپ ہیڈنگز کے اندر نکتے رہ جاتے ہیں آپ وہ نکتے لگا لیں گے اور یہاں ان کے نیچے آپ اچھی سے خوبصورت سے ڈیزائننگ وغیرہ کر کے اپنے پیپر کو ایک فائنل ٹیچ دے سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اسی ترسیب کے مطابق اپنا پیپر کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنے بہت سے نمبر جو صرف اور صرف وقت میں پیپر مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم گواں بیٹھتے ہیں آپ اس دکت سے بچ جائیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے ساتھی طلبہ سے ضرور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اللہ حافظ